کراچے کا تاریخی پار کچھرے کا میدان بن گیا گندگی اور تافن کے باعث علاقہ مکین مختلف جلدی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اس حوالے سے صدف شمس رپورٹ کریں گے گولبک ٹاؤن کے علاقے غریب آباد میں خوبصورت پار کچھرے کا میدان بن گیا جس نے علاقہ مکینوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے جلدی بیماریہ بھی اسی کچھرے کی مرہون منت ہے یہ پارک تھا یہ پارک کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے تو یہ ڈمپک پوائنٹ بنائے ہوئے انہوں نے یہ سارا لیاقت آباد کا کچھرہ جو ہے اس کے اندر آ کے پیکا جاتا ہے پھر رات کے اندر یہ اٹھایا جاتا ہے نہیں بھی اٹھایا جاتا ہے اتنی سمائل ہے بدبو ہے جرہسی میں کچی رہے مکوڑے اس قسم کے پرندے جیسے نکلتے ہیں چھوٹے موٹے وہ گھروں کی طرف بھی آتے ہیں اس سے جلدی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کو ویسی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں اس کا مطلب بہت برا حال ہے اس پارک کا دیکھیں یہ کچھرہ یہاں پر ہے یہاں ہم لوگ انسان ہی رہتے ہیں ایک تو یہ یہاں کا آبادی ساری توڑ کے چلے گا اوپر سے یہاں کچھرہ کر دیا کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں کرونا ویسے دنیا میں پھیلا پڑا ہے سب کے لیے کرونا ہمارے لیے نہیں ہیں ہم انسان نہیں ہیں عوام کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات کی ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی مطالقہ ادارے اس پر نوٹس لینے سے قاصر ہیں یہ کچھرہ ایک سال سے یہاں پر ڈل لائے اور یہاں پر کیا انسان نہیں رہتے پہلے یہاں پر ہم نے اتجاج کیا تھا کچھرے کے لیے تو ہمارے پر فارنگ کی گئی لیڈیز کو موبائل میں بٹھایا گیا لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہیں یونکہ جو طاقت اور گروپ ہیں انہیں اپنا کفزہ کیا ہوا ہے یہاں پر انسان نہیں رہتے کچھرہ دے کے اس میں لیچنی آتے کہ ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے یہ پہلے کبھی میدان ہوگا کرتا تھا یہ ہمارے کھیلنے کی جگہ تھی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہاں پر کھیلتے تھے ہم لوگ مولے کے چھوٹے موٹے جو پرگرام ہوتے تھے وہ اس کے اندر ہو جاتے تھے اب اس کے اندر ہر بقیت پر کھوٹائی کر کے پیٹھے وغیرہ دال دی آتے ہیں جس کی وجہ سے مولے کے اندر بہت بدبو ہوتی ہے بارش ہو جاتی ہے بارش کے ساتھ ساتھ کا یہ دیکھ لیں آپ سیوریش کا پانی بڑھا اس سے زیادہ بارش کا پانی ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگ کی گاریاں کچھرے وغیرہ سب ہم لوگ کی گھروں میں آیا تھا ہے ڈسٹرک مینسبل کمیشنر علی زیدی نے کہا کہ اس میدان کو علاقے کے لیے ڈرمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے متبادل جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی موثر اقتباد کرنے سے قاصر ہیں اگر عوامی سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے متبادل جگہ جہاں پر انہی کا اپنا کچھرہ ہے وہ اپنی متبادل جگہ ہمیں دیتی ہیں ہم اس کو استعمال کر لیں گے جہاں پر ان کو کم تکلیف ہو یہ جہاں پر ان کو اس سے تھوڑی جو دوسرے مسائل ہو رہے ہیں وہ کم عوام نے مطلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ اس پارک کو اصلی حالت ملا کر ہمیں ذہنی عذیت سے نجات دلایا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی اس پارک میں کھیل کچھ سکیں اور ہمیں بیماریوں سے نجات مل سکیں کیمرمن شایان صدیقی کے ساتھ صدف شرمز کے ٹوئیٹی ون نیوز کراچی